موسیقی اب یہ اتنی یہ جو material والی کہانی ہے ان flat plate collectors کے لیے یہ اتنی زیادہ difficult نہیں ہے کیونکہ بہت سی سادی سادہ سا box ہے جس سے ساری اشواؤں کو absorb کیا جا رہا ہے تو اس کی خوبصورتی یہی ہے کہ وہ اتنی سادی سی چیزیں ہیں کہ بڑی آسانی سے بن جاتی ہے ابھی میں اس کے cost ہوتا ہوں کہ cost اس کے کتنی ہوتی ہے لیکن کچھ دو تین چیزیں ہیں consideration کرنے کے لیے جس کو تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا کہ وہ کیا کیا چیزیں اس کے اندر استعمال ہوتی ہیں تو تھوڑی سی اس میں ان چیزوں کی properties بھی سمجھ لیں گے specific heat وغیرہ جس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں تو وہ بہت کام آئیں گی اس میں اس section میں بھی اور آگے جا کے بھی جتنی بھی چیزیں جہاں پہ heat absorption کی ضرورت ہوتی ہے اس میں بھی wind energy کے اندر وہ بھی کام آ جائیں گی تو یہ اس module میں ہم یہ flat plate collectors کے جتنے materials ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں کہ ان کی کیا کیا ضرورتیں ہیں اور ان کو کس طرح سے کیا جا سکتا ہے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھے کہ 400 ڈگری فارنہائٹ تک کہیں چلا جاتا ہے اب اس کو اب convert کر لیں اس centigrade کے اندر تو 400 ڈگری فارنہائٹ میں پانی کافی گرم ہو جاتا ہے تو جتنی بھی چیزیں ہیں نا اس box کے اندر کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ جو compatible نہیں ہو اس temperature کے ورنہ وہ melt ہو جائے گی پلاسٹک لگا دیا وہ تو بالکل ہی کیا ہو جائے گا تو گلاس وغیرہ کپڑا وغیرہ black velvet جو ہے وہ صحیح سے چلتا ہے copper tubing وغیرہ ہے وہ صحیح سے چلتی ہیں وہ تھوڑا سا خیال کرنا پڑتا ہے temperature کی وجہ سے تو وہ ایک condition وہ یہ ہے اب یہ heat جو ہے وہ پانی میں transfer ہو رہی ابھی تک صرف پانی کی بات کی تھی اب فرض کیجئے کہ آپ کسی ایسی جگہ پہ ہو جیسے مری میں ہیں مری میں آپ نے یہ لگایا تو جب سردی آئیں تو مری کا temperature جو sub freezing ہوا تو وہ پانی جم گیا تو پھر پانی کیسے آئے گا تو پھر وہاں پانی نہیں چلتا کوئی اور کسی قسم کا چیزیں اس میں نکالتے ہیں جیسے anti freeze ہے جیسے آپ اپنے گاڑی میں بھی جو blue color کا جو liquid ڈالتے ہیں گاڑی صاف کرنے کے لیے وہ اس میں ethanol وغیرہ ملا ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کا temperature freezing temperature جو ہے وہ کم ہوتا ہے تو وہ ایسے مقامات پہ جہاں پہ رات کو سردی زیادہ ہو تو وہ پھر اس طرح کی چیزیں استعمال کرتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی کچھ ایسے salts ہیں sodium disulfide ہے اور ایسے کچھ ایسے salts ہیں جن کا melting point بہت کم ہے تو وہ جو two cycle جو ہوتا ہے two circuit جو ہوتا ہے ایک آیا اس نے اپنی ساری heat tank میں دی اور دوسرا آیا اس نے پانی گرم کر کے پھر گھر میں دے دیا تو اس قسم کے لیے اب وہ جو close loop جو ہے اس میں آپ وہ salt ڈال دیں وہ salt melt ہو جائے گا salt کے 200 degrees Fahrenheit پہ melt ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ 400 degrees تک کہ اس کے بہت سارا اس میں temperature absorb کر لیا وہ سارا لے جا کے آپ کے tank میں ساری energy وہ convert کر دے گا اس کے heat exchanger کے ثرو تو ایسے salts بھی ہوتے ہیں جو بہت ساری ہوتے ہیں وہ پتھر بھی ہوتے ہیں اب میں آپ کو سکھاؤں گا کہ کیسے پتھر استعمال ہوتا ہے اب یہ جو table ہے اس میں ایک بڑی مزیدار چیزی ہے کہ specific heat کی consideration specific heat کیا ہوئی کہ جو temperature change کرنا ہے کسی چیز کا بھی ایک ڈگری centigrade یا ایک ڈگری Fahrenheit اس میں کتنی heat absorb ہوگی وہ جو اس کو specific heat capacity کہتے ہیں specific اگر اس کو کہہ دیں کہ چاہے ایک گرام پانی کا ایک درجے centigrade temperature بڑھانے کے لیے کتنی heat ذرکار ہوگی کتنے calories چاہیں کتنے joules چاہیں وہ اگر ہوگی نا تو وہ specific heat capacity کہتے ہیں تو وہ material selection کے لیے ایک بہت ضروری چیز ہے اب یہ آپ اس table کو دیکھیں اس میں بڑی مزیدار بات ہے ایک سب سے آپ وہ پانی کو دیکھیں وہ شروع سے ایک تو سب سے پہلے hydrogen اس کو بھول جائیں hydrogen gas اتنی آسانی سے نہیں ملتی helium gas وہ بھی اتنی آسانی سے نہیں ملتی لیکن ساری چیزوں میں helium gas کی جو heat capacity سب سے زیادہ ہے اس کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ اس کے اندر heat ڈالنی پڑے گی تو تب اس کا temperature تھوڑا سا بڑے گا ہے نا یہ سمجھ لیں اچھی طریقے سے یہ اب اس کے بعد اگر نیچے جائے نا تو تیسری چیز جو آتی ہے وہ پانی ہے باقی چیزیں ساری دیکھ لیں آپ lithium ethyl alcohol ethylene ice vegetable oil sodium ہوا concrete glass وغیرہ سب دیکھ لیں ساری چیزوں کی heat capacity جو ہے وہ بہت کم ہوتی ہے پانی سے پانی کی 4 ہے 4.185 ہے اور باقی لوگوں کی اس سے بہت کم ہیں اور جو metals ہوتے ہیں وہ تو بہت ہی کم ہوتے ہیں کیونکہ metals کو تو تھوڑی سی بھی heat کر دیں تو وہ اگدم سے گرم ہو جاتے ہیں تو وہ اس کا مطلب ہے کہ پانی کی چینج کرنے کے لئے بھی اس میں وہ بہت سارے temperature جو heat جو ہے وہ absorb کر لیتی ہے تو پانی سے اچھی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے اگر پانی چل سکتا ہے آپ ایسے موسم میں رہتے ہیں جہاں پہ چیزیں جمتی نہیں ہیں رات کو تو صرف پانی کا استعمال کریں وہ سب سے اچھی چیزیں اگر نہیں ہو سکتا پھر وہ پھر دوسری چیزوں کو دیکھنا پڑے گا کہ اور چیزیں کیا ہوتی ہیں heat capacity جو ہے اور اس کو specific اس ویہے سے کہتے ہیں کہ وہ پھر ایک قاس مقدار کے لئے ایک گرام پانی کو گرم ایک ڈگری کا temperature بڑھانے کے لئے کتنی heat چاہیے وہ پھر ایک specific heat capacity آ جاتی ہے تو اس کو ذرا اچھی طریقے سے سمجھ لیں اب یہ دیکھیں ایک comparison ہے راک کا پانی کا اور salt وغیرہ کا یہ کتنی ساری چیزیں اس کے اندر آتی ہیں اب یہ اس کی density دے دیکھیں اس کی specific heat compare کریں جیسے پانی کی جو ہے پہلے میں نے آپ کو joules per gram اب یہ BTU per pound Fahrenheit تو یہ اس میں بھی دیکھیں کہ وہ جو heat capacity پانی کی ہے وہ specific heat capacity وہ سب سے زیادہ ہے پانی بعض مرتبہ store کرنے کا problem ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے کچھ جگہوں پہ ہر جگہ نہیں کچھ جگہ سب سے اچھی چیز تو پانی ہے پانی سے اچھی کوئی چیز نہیں ہے لیکن بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ صرف store جو tank ہے اس کے اندر بہت سارے rocks رکھ دیتے ہیں تو rocks کا بھی یہ ہے کہ کافی دیر تک وہ اپنی heat hold کر سکتے ہیں تو وہ پھر ایک مرتبہ گرم کیا تو وہ کافی دیر تک اس کو گرم رکھ سکتا ہے تو کچھ جگہ پہ وہ rock بھی استعمال کرتے ہیں salt کا تو میں نے آپ پہلے ہی بتایا کہ salt مختلف salt یہ sodium chloride کی بات نہیں کر رہا ہوں so na2s sodium sulfide وغیرہ اس قسم کی salt کی بات کر رہا ہوں تو یہ دیکھیں اس کا تھوڑا چھوٹا سا calculation ہے اس کی economy evaluate کرنے کا کتنا کتنا اس کی پیسے لگیں گے اور یہ جو calculate تو میں نے ڈالر میں کیے اور میں example دیتا ہوں United States کی زہاد تر کیونکہ میں وہاں سے آیا ہوں سارا میری education اس کو میں نے translate کرنے کی کوشش کیے بہت ساری پاکستانی examples کے اندر لیکن کچھ ایسی example ہیں جو بڑی آسانی سے ڈالر میں بھی سمجھ جا سکتے ہیں تو آپ ڈالر کا conversion تو آپ دیکھ سکتے ہیں آسانی سے کیسے ہوتا ہے تو یہ جو ہے جو آپ کے اگر ضرورت ہے چالیس سے وغیرہ سب چیزیں اور اس میں کوئی ایسی چیز ہے نہیں اگر کوئی اوپر سے پتھر نہ مار اس کے اوپر جو گلاس ہے وہ ٹوٹ جائے تو یہ تو پھر چلتا رہے گا کوئی اس میں خراب ہونے چیز نہیں کوئی اس میں زنگ آلودہ ہونے چیز نہیں ہے تو دوہزار کا ایک investment بزنس management جو سارا تصور یہ ہے کہ اس بزنس کو manage کیسے کریں کہ ہر چیز لون کا افورڈ ہو جائے تو کوئی اس کے سبسیڈی کریں یا کوئی لون ایسے percentage بھی ہو کہ عام آدمی افورڈ کر سکے اس کا payback time جو return of investment ہے روائی جو two to five years جو ساب سے تو یہ تو آپ کو مفت مل رہی یہ ساری energy تو تھوڑا سا investment کے بعد اتنی ساری جلدی اور اتنی اچھی return of investment ہوتی ہے کہ دو سال سے پانچ سال کے اندر اس کے بعد یہ تو چلے گا چالیس سال تک پچاس سال تک تو پھر آپ ساری آرام سے بی